پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو خوب محنت کرو اور آگے پڑھو پیارے بچوں سنو پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو پیارے بچوں سنو دل لگا کر پڑھو خوب محنت کرو اور آگے پڑھو کامیاب تمہارے قدم چھوڑے گی کامیاب تمہارے قدم چھوڑے گی علم حاصل کرو اور آگے پیارے بچوں سنو دوستو میں اگر دل سے ایک بات کہوں تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کی تالیاں کمزور پڑھ رہی تھی ایک مرتبہ پھر آپ زوردار تالیاں بجائیں سر ابھی ہمارے سامنے مہان قوی ہندوستان کے ایک ایسے قوی اور ایک ایسے قوی پاٹ کرنے والے جو مدونی کے سرزمین سے آدرنی شری شری ماہر بھارتی جی ہمارے درمیان ہیں ان کا قوی سمیلنوں میں اور مشاعروں میں ایک بڑا رول ہے اور ان کے بڑے نام ہیں ان کی بڑی پہچان ہے اور ساتھی ساتھ شکشہ کے اوپر یہ اپنے شاعری کے لیے اپنی پوئٹی کے لیے جانے جاتے ہیں اور اچھی شاعری اور سچی شاعری کے لیے اس وقت ہندوستان بھر میں یہ بہار سے اٹھ کر مدونی سے اٹھ کر اور ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ میں جا کر آدر اسٹیٹ میں جا کر یہ شاعری پڑتے ہیں اور قوی پاٹ کرتے ہیں ابھی آپ کے درمیان فاربیس گنج میں کر رہے تھے اور آپ لوگ بہت خوبصورتی کے ساتھ سن رہے تھے آپ تمام لوگوں کا بھی میں آبھاری ہوں کہ آپ لوگ اتنی محبت قویوں سے کرتے ہیں اور اتنی اچھی قویتہ سنتے ہیں کہیں اس بات کو درشاہ رہی ہے یہ چیزیں کہ آپ کہیں نہ کہیں قویتہوں سے اور قویوں سے محبت کرتے ہیں بہت اچھی قویتہ ہیں ابھی ہمیں ہمارے سامنے شکشہ کے اوپر پر رہتے ہیں آدرنیہ ماہر بھارتی جی آئیے دوستو اب انتظار کی گھریاں ختم ہیں اب ہمارا آپ کے درمیان سیدھے سیدھ ہمارا آپ کے بیچ ہمارے جو آر رامن سر ٹیچر پلشٹو راملال ہائی اسکول ہریپورڈ ڈاکر ہریہ سے ہمارے درمیان آئے ہیں اور اس کے علاوہ بائیلوجی کی بھی ٹیچر ہیں اور بچوں کے تعلیم کے لیے بچوں کے شکشہ کے لیے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ہر وقت اس کی مدد کو تیار رہتے ہیں آر رامن سر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بچوں کو اتنی اچھے طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں کہ بچے ان کے پڑھائی کو دیکھ کر اور ان کے پڑھائی کو اور ان کی باتوں کو سن کر کلاس روم میں خس ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے جتنے بھی بچے ان کے پاس سے پڑھ کے نکلتے ہیں جس اگزامس میں بھی جاتے ہیں تو اچھے ریزلٹ لاکر آر رامن سر کا بھی فاربس گنج کا بھی اور اراریا اور سیمانچل کا نام بھی اچھا کرتے ہیں ہمارے درمیان آر رامن سر یہاں پہ اپستی تھے ہیں بڑے عدب کے ساتھ اس وقت میں آر رامن سر سے گزارش کروں گا اپیل اور ریکویشٹ کروں گا کہ بڑی عدب کے ساتھ میں آپ کو اس وقت ڈائس پر بلانا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور یہ چھاتر اور چھاتر آئیں جو آپ کے لئے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو اپنے اچھی اور سچی باتوں سے ان کے گول اچیف کرنے کا طریقہ اور ان کو فیوچر پلان اور ان کے بھویس میں اچھے انسان بننے کے لئے جو بہتر باتیں ہو سکتی ہیں آپ آ کر ان کو بتائیں اور اپنے ایجوکیشن اور اپنے تعلیمی تجربے کو ان کے سامنے رکھیں ہمارے درمیان آدھرنیا آر رامن سر ٹیچر پلشٹو رام لال ہائر اسکول ہریپورٹ ڈا کرنیا زوردار تعلیوں سے سر کا سواغت کیجئے ڈائس پر منچہ سین اپستیت آدھرنیا سنیل مصرہ سر جوہید سر پٹنا سے آئے ہوئے امتیاد سر کبھی مہابیر بھاہتی منچ سنچالک اشلم پروانا یہاں اپستیت ہمارے میڈیا کے ریسپیکٹ کرمیگن ایوان یہاں اپستیت جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان کے ابھیبابک سب کو آر رمن کا بینندن ہے اور یہاں پر اپستیت جتنے بھی ہمارے پیارے بچے ہیں پڑھنے والے ان کو آر رمن کا بھرکورس نے پیار اور آسیرواد ہے آج اکرا کوچنگ کے طرف سے دو سبد کچھ بولنے کے لئے کہا گیا ہے یوں تو میں کچھ بڑا نہیں ہوں اور یہ موقع انہوں نے دیا ہے کہ آ کر چھاتروں کو کچھ سمبودیت کریں کہ جیون میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے اور سکس سفلتا کے لئے کرنا کیا ہوگا تو سب سے بڑی بات ہے کہ کسی بھی بیکتی کے جیون میں آگے بڑھنے کے لئے کچھ نہ کچھ موٹی بھیٹنگ فورس ہونا چاہیے آپ فیزکس ہمارے سر آدھرنیے سر کا کیا کہوں بڑے ہی ریسپیکٹیڈ سر ہیں اور جانے جاتے ہیں تمام ان بیکتیوں چھاتروں کا مدد کرنے کے لئے جو بہت اوسہائی بھی ہیں سر کا نام ہم نے اور آپ نے بہت اکی میں سنا ہوگا جرتوہ انرسیا کہ کوئی بستو جو ہے اگر آپ چھوڑ دے کہیں پر تو وہیں پڑھا رہتا ہے جب تک کہ کوئی باہری بل لگ کر اس بستو کو گتی نہ پردان کرے جرتوہ کا ستان ہمارے نیوٹن صاحب نے دیا تو کسی بستو کو آپ اگر یہ مائک رکھ اگر اسے ہم اسے انرسیا جرتوہ کہتے ہیں پھر اگر ہم اسے خورس دیں اسے دھکے لیں تو یہ آگے بڑھے گا تو یہ انرسیا جو ہے یہ بیگیان بیگیان ہر چیز کو پریوک کے آدھار پر کستا ہے اور وہ ست پرتی ست ست ہوتا تو جیون میں بھی انرسیا ہوتا تو ہم کیسے آگے بڑھے خاص کر کہ میں چھاتروں کے لئے کہنا چاہوں گا کہ کوئی نے کوئی motivating force آپ پر لگتا ہے اس force کے کارن اس پریرک بل کے کارن آپ بہت کچھ اچھا کر جاتے ہیں اس پریرک بل اگر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا راستہ دنگ برمیت ہو جائے تو یہ motivating force جو ہے ہمارے جیون میں ہمارا ہم ساماج ویکتی ہیں ہمارا جنم پریبار میں ہوتا ہے اور ہم سبھی ساماج ویکتی ہیں دھرم سے جورے ہوئے ہیں ساماج سنسکار ہے پریبار سنسکار ہے یہ سارے سنسکار ہمیں motivating force جنم کے باد ہی ماتا پیتا بچے کو سب کچھ سکھانے لگتی ہے ہم جنم سے کچھ سیکھ کچھ آتے نہیں ہے ہمارا جنم ہوتا ہے اور ہمارے ماتا پیتا ہمیں ہمارے ابھی بابک ہمارے گھر کے ابھی بابک ہمارے پہلے گرو ہوتے ہیں پہلے سکھ چکھ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر چیز بتاتے کی yes what should not to be done کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ clear line ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بچے ایسے کپڑے پہنو اس طرح سے تم سنان کرو اس طرح سے بات روم جاؤ تو تمام وہ جو پرارم ہمارا جو نرچر ہوتا ہے اس میں ہم گھر میں سیکھتے ہیں کیا سکھایا جاتا ہے کیا کس طرح سے ہم ایک سماجی ویکتی کے روپ میں آگے بڑھیں اگر ہم بچے کو نہ سکھائیں تو کیا وہ سیکھ سکھے گا اس سمجے میں بات روم جانا ہے تو کیسے جانا ہے کپڑے پاننا تو کیسے پاننا آگر ہم اس نہ ٹرین کریں تو سائد وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہو پائے گا حالانکہ پھر بھی وہ امیٹیشن کرتا ہے نکل کرتا ہر ویکتی کیا کرتا امیٹیشن بچہ جب جن لیتا ہے تو اپنے پریویس میں جو بھی چیز دیکھتا ہے اس سنسکرط پریوار ہے ایک سسجد پریوار ہے تو ہماری بہت ساری کام بہت آدھے سے ادھک ہمارا جو ورک ہے وہیں پریوار کے اندر ہو جاتا ہے اس پریوار میں ہم ساری سکھ چھائیں پرابت کر لیتے پھر پریوار سے نکل کر ہم آتے ہیں ویدیالے پاٹ شریعہ ہیں اور بیبین پاٹ شریعہ وں کے اندر ہمیں بہت چیز سکھانے کا پریاز کرتے ہیں کرم شا ہم بیدیالیوں سے پرارم بیدیالیوں سے نکل کر مادم پھر جیون کی سفلتا کے راہ پر چلتے تو آپ پرسن ہے سارے بدیارتی پڑھ رہے ہیں سارے بدیارتی پڑھ رہے ہیں اور اس میں سکسس میں مول بندو پر آنا چاہتا ہوں کی ہم کیا چاہتے سکسس ہم کیا چاہتے سفلتا ہم یہ چاہتے ہیں نا کی ہم میٹرک میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے انگ بہت اچھے ہوں ہمارے فیزیک سکچے ہوں ہمارے گنیت اچھے سارے سبجیکٹ اچھے ہوں اگر ہمیں پر پکڑ آتا ہے کہ ہوں سفل ہو جائے ہم کیا آتا ہے سفل ہو جائے نہیں ہزار ہزار لاکھ لاکھ چھاتر سٹڈی کر رہے ہیں بیوین کوچنگ سنسطانوں میں چاہا وہ فارویز گنج ہو چاہ وہ پٹنا ہو چاہ دلی ہو چاہ کوٹا ہو سکس کے لیے سب آگے بڑھتے ہیں لیکن سکس کیا سب کو مل پاتا ہے آپ کسی پرتیوگیتہ کی بات کریں میڈیکل ہے انجینئر ہے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں بیگیانک بننا چاہتے ہیں تو کیسے وہ ان سفل ویکتیوں کا راج کیا ہے وہ کیسے سفل سفلتا پرابت کرتے ہیں تو سفلتا جو ہے وہ جڑ سے ہی جڑ سے ہی ہمیں دیکھ نا ہوگا جڑ سے ہی ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا ہماری پرارمبک سکچہ ہماری پہلی پاریواری سکچہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہمارا پریوار صحیح ہونا چاہیے ہمارے پریوار کے سنسکار صحیح سبد بھی بولتے ہیں تو بچہ وہ نکل کرتا ہے کسی بچے کا دوس اس میں بچہ بہار جا کے بدماسی کر رہا ہے یا بچہ بات نہیں مان رہا ہے یا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو جڑ میں جانا پڑے گا ہمیں تو پہلا پارٹ سالہ جو ہمارا پریوار ہے بہت سارے موجود ہیں میں بھی خود اب باب ہوں تو ہمیں اپنے پریوار میں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارا imitation کر رہے ہر اچھے چیز کو imitate کریں اس بات کا دھیان رکھ کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس پر ہمیں دھیان رکھ نہ ہوگا اس کے بعد بچے کو صحیح دیسا دینے کے لیے اس صحیح راستے پر چلانے کے لیے تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا اگر ہم اس چھوڑ دیں کون بتائے گا what should be done what not should be done کیا کرنا ہے جیون میں کیا نہیں کرنا کس طرح سے چل نا ہے تو پڑھائی دکھائی جو ہے خاص کر کے چکی میں مکھیت کوچنگ سینٹر ہے یا سکس ہمیں اچھے سچ انگ کیسے آئے ہم کیسے سکس کریں ہم نووی درسمی کی پرکش میں کیسے سکس کریں اچھے ماں سلا کے ہمارا ایڈمیشن اچھے کالیج میں ہو جائے تو ایک بار آپ کو اچھا کالیج اچھا انسٹی ہو جاتا ہے تو سمجھ کہ آپ کی ساری سمجھ وہ دور ہو جاتے ہیں تو اچھے سنسٹھان سنسٹھان تو ہمارا بلکل صحیح ہونا چاہیے چاہیے چاہا ہمارا پرارمبک سکھا ہو چاہا مادمک سکھا ہو اچھے مادمک ہو یا مہا دیالے ہو تو ایک بار بچھے کالیج میں چلے جاتے ہیں تو پھر سکسس سکسس ہی سکسس ہے آپ دیکھیں کہ بڑی پھر سائنس کالیج یا اچھے کالیج سے نکلے ہوئے لوگ آپ کو ڈاکٹر کے روپ میں ملے گے انجینئر کے روپ میں ملے گے آفیسر کے روپ میں ملے گے تو اس کے لئے تھوڑا سا یہاں گراس روٹ پہ مہنط کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے اچھے کالیج میں ہمارا نامانکن ہو سب کا نامانکن تو نہیں سمبھا ہے اس کے لئے ہمیں اچھے سأچھے آنک لانا پڑے اگر آنک کے آدھار پر ایڈمیشن ہو میڈیو کی اس کے بات پھر ہم آگے میڈیکل انزینیرنگ میں پھر کئی پرتیوگی تائی پر اچھائیں ہیں تو ان کو کریں گے جب تک نہیں تب تک ہم ہمارا نامانکن وہاں نہیں ہوگا تو اس کے لئے وہ کیسے کر کیا جائے کیا صحیح ڈائریکشن ہے کیا صحیح سیلیبس ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ ہے کیا نہیں پڑھ نہ یہ بات بہت ہی important ہے کون سی پستک پڑھ نہیں ہے اس کو بھی آپ دیکھنا پڑے گا ایسا نہ کہ ہم نے بہت سارا میند کیا اور ایسی پستک پڑھ لی جس بات یہ اچھا کتاب ہے یہاں پر اس تو اس کے لیے آپ بچے کے اوپر کوئی تناؤ نہیں ہمارے سارے سکھ چک یہ کرتے ہیں جو بھی سکھ چک ہیں ہمارے کوچنگ کے سر ہیں وہ آپ کو صحیح پستک صحیح direction میں پڑھنے کے لیے بولیں جن سر کے پاس جاتے ہیں وہ جانے گے وہ competition کے touch میں رہتے ہیں ان کے conscience کے touch میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تب تم success کروگے چلیئے teacher کی بات نہیں مانتے ہیں آپ topper کی بات ہی سنی ہے آپ topper کی بات سنی آپ کی matriculation میں جو top کی ہے وہ کیا کی ہے جو top کر گئے کی کرنے سے top کی ہیں ان کی بات سنی گے کی ایسا میں بھی کروں تو میں بھی top ہو جاؤں تو ان کی بات سننا ہوگا اور سن کے پھر کرنا ہوگا doing کرنا ہوگا actually doing میں بولنا ہوں کہ doing speaking بولنا اور کرنا بہت فرق ہوتا میں یہاں بہت اچھے بھاسن دے سکتا ہوں بڑی لمبی لمبی بھاسن دے سکتا ہوں کیا وہ ہمارے کرم میں ہونا چاہیے کرنا کٹھین ہے اور کرنے والے ہی جیتتے ہیں کرنے doing جو کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ہی جیتتے ہیں چاہ آپ لاک کتابے پڑھے لاک آپ پڑھے جب تک آپ doing نہیں کریں کریں نہیں تب تک نہیں ہوگا کرنے کے لئے کرنے میں تو مہنت لگتا ہے ایسا تو نہیں آسانی سے ہو جاتا ہے کوئی بتائی آسانی سے ہوتا ہے کچھ کیا ایجی میں ایجی میں ایجی ایک دم آرام سے سوئے ہوئے ایک دم آرام سے دن چڑھیا چل رہی ہے ایک دم آرام آرام خوب آرام سے رہ رہے سوئے اٹھ رہے گھوم رہے ٹی بی دیکھ رہے سینما دیکھ رہے کیا ایسا سکسس مل جائے گا اچھا تو لگتا ہے بہت جیدہ اچھا لگتا ہے کھلنے میں بہت من لگتا ہماری بچے ہیں یہاں پر تو میں انہیں کو دھیان میں رکھ کر بولوں گا تو من تو لگتا بہت کھلنے میں بہت من لگتا ہے سینما دیکھنے من لگتا ہے کی نہیں بولی 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 من لگتا ہے آنند آئی ہوتا آنند آئی ہوتا انٹرٹین آئی تین گھنٹا بیٹھتے دماغ نہیں ادھر ادھر جاتا کتاب کھلتے ہیں تو بس کتاب کھلنے کے بعد نیند آنے لگتے یہ کیا پروبلم ہے یہ کیوں ہو رہا بھائی کتاب کھلے نیند آنے لگی سینما دیکھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے انٹرنیٹ کا جگ ہے موبائل کھل لیے تو بڑا آنند تائم پاس ہو جاتا پتا ہی نہیں چلتا ہے تو بھائی آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ کتاب کھولے اور آپ کتاب کھولے کتاب کھولے 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 اور کیسے سمیہ بیٹھ گیا آپ کو بتانا چلے ایسے کئی ادھارن ہے سنے ہوگے کئی بیکتی پول کے نیچے مہا گزر گئی پتا نہیں چلا تو یا پھر کلاس میں جا رہے ہیں کلاس کا ٹائم کیسے پار ہو گیا ڈی بھائی ڈیر گھنٹا سر تو پڑھا دی لیکن کیسے سمیہ بیٹھ گیا پتا نہیں چلا نہیں تو 15 منٹ میں او ادھار ادھار کچھ مچ ادھار 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 مکر تو مکہ بات ہے کی کانس انٹریشن ہمارا پڑھنے میں کیوں نہیں مل لگتا ہے اور کام میں کیوں مل لگتا ہے تو پہلا بات ہے کیا ہم رائٹ پروسس سے پڑھ رہے ہیں صحیح بیدھی سے پڑھ رہے ہیں کیا ہم صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھنا سکتا اگر وہ جنائے گا تو وہ سپر بیشیل ہو جائے گا آپ اس کو یاد کر لیں گے آپ اس کو کون کر لیں اور رٹا ہوا رہ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پر اگر انکر دلا بھی دے لیکن اس کے بدولت آپ چاہیں کہ انجنئر ڈاکٹر یا یس کیا ہے بھائی کیا بھل کیا ہے کیا ہے پیاس جگہ ہے اتحاس میں پیاس جگہ ہے پراشنکال میں کیا کیا ہوا خدا کیسے کیسے لوگ رہتے تھے کیا سنسکرت تھی جاننے کے لیے اپنے من کے اندر پیاس جگہ ہے کیونکہ جب پیاس جگہ تب ہی پانی پیتے ہیں تب پانی پیتے ہیں تو پہلے بیسے میں روچی جگہ نا ہے اس بیسے میں روچی جگہ نا کے لیے آپ کے سکھشک ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے respected teacher جو ہیں اس بیسے میں روچی develop کرتے ہیں ایک سفل سکھشک وہی ہوتے ہیں جو چھاتر کو اس کے بیسے میں روچی دیلا دے نیرس بیسے ہے کوئی کوئی اچھا بیسے لگتا ہے اور یہ mathematics تو بہت بھاری لگتا دماغ میں آنے physics تو باپ نیمریکل بنوینے کرتا ہے کیوں نہیں بنتا تو بھے کیسے بن جاتا ہے وہ لڑکا جو نیٹ کمپیٹ کر گیا اس کا نیمریکل کیسے بن سب ہوگا صحی technique اور روچی کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو سب ہوگا اور اس کے لئے ہمارے سکھک دن رات پریاز کرتے ہیں آپ کو سکھکوں کی بات ماننی ہوگی لیکن آپ جانیے کہ کچھ بھی easy going نہیں ہوگا جیون میں آپ باد میں آرام کرنا چاہیں باد میں آپ آنند پانا چاہیں اس کے لئے شروع میں تو آپ کو سمسراد کرنا ہی پڑے گا شروع میں آپ کو کچھ کرنا ہوگا میں زیادہ بولوں گا نہیں میں کچھ لائی ہوں آپ کے لئے ایک چھوٹا سا ایک جام پل میں یہاں پیس کرنا چاہتا ہوں اگر انمتی ہو سر کی تو چھوٹا یہ کیا ہے یہ کیا ہے بتائیے آپ لو میرچی ہے میرچی ہے ہے نا اور یہ چاکلیٹ ہے بچے یہ میرچی ہے اور چاکلیٹ ہے میں کچھ پچھنا چاہتا ہوں ہلو ہلو یہ کیا پسند کرتی ہے تم دونوں میں سے چاکلیٹ نہیں چاکلیٹ تم کو کیا پسند ہے میرچی پسند ہے چاکلیٹ نہیں پسند ہے چلو اور چھات چکلیٹ چکلیٹ پسند ہے میرچی پسند ہے چکلیٹ پسند ہے چلو اور تمہیں کیا پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے چوکلیٹ ادھر میرچی لڑکا کو چوکلیٹ پسند ہے اور پردہ نہیں لڑکی کو میرچی کیوں پسند ہے کیا پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے چلو ایک لڑکی جو ہے وہ چوکلیٹ پسند کر رہی ہے اور کیا پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے اور ادھر کیا پسند ہے کیا پسند ہے بابو چوکلیٹ پسند ہے میرچی نہیں اب ہم بول دیئے تو پھر تم چوکلیٹ بول دی ابھی کچھ لوگ مرچی بول رہی تھی اور ہم بول دیئے کہ لڑکی لوگ کے اول مرچی بول رہی تھی یہ دیکھئے یہ بول رہی ہے چوکلیٹ یہ میرے انسار چل رہی ہے سر کا بات بھاپلی کی سر ایسا بولے تو ہم کیا بات سہی ہے کی نہیں ایکچولی میں یہی بات ہے ایک دم اپنے من سے بنانا یہ سر کیا چاہ رہے ہیں وہ نے اپنے من سے بتانا کیا پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے اچھا اس میں سے کوئی نہیں بتا رہا کہ دونوں پسند ہے چوکلیٹ بھی پسند ہے اور مرچی بھی پسند ہے کوئی نہیں بتا رہا کیا کسی کو دونوں پسند ہے کئی نہیں چوڑی کر رہے ہو جو آدمی مرچی بولا تو وہ کیا پسند ہے تم کو چوکلیٹ پسند ہے تم کو کیا پسند ہے چوکلیٹ پسند چلو یا ایک ہی اپسن آ رہا ہے چوکلیٹ آ رہا ہے یا مرچی آ رہی ہے اب ہم بول دیئے تو دونوں پسند ہے دونوں پسند ہے دونوں پسند ہے تم کو کیا پسند ہے چوکلیٹ پسند ہے چلو اور کچھ بک کوئی بتاؤ کہ ادھر سے تم لوگوں کیا پسند ہے دونوں چیز پسند ہے چوکلیٹ بھی پسند ہے اور مرچی بھی پسند ہے یعنی مرچی بھی کھا سکتی ہے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک دونوں کا اپوزیٹ نیچر ہے نا ایک کڑوا کافی زیادہ لگے گا اور ایک کافی میٹھا لگے گا ایک کافی کڑوا لگے گا اور ایک کافی میٹھا لگے گا اپوزیٹ نیچر ہے کچھ لڑکی ڈر کے بول رہی بھائی میٹھچی کھائیں گے حالت خراب ہو جائے گا تو چوکلیٹ ہی اپسن لے لیتے ہیں چوکلیٹ تو جنرلی زیادہ اپسن تم کو کیا پسند ہے جی دونوں پسند ہے دونوں پسند ہے چلو تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچوں کو کیول مرچی پسند ہے اور کچھ بچوں کو کیول چاکلیٹ پسند ہے کچھ کو دونوں پسند ہے تو میں یہ تھوڑا سا ایک ایک جامپل آپ کے من میں آپ کے پرماننٹ کنسپسن میں ڈالنے کے لیے یہ میں نے ایک ادھارن دیا کہ دو چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کا نیچر اپوزیٹ ہے ایک کڑواہ ہوتا اور ایک میٹھا ہوتا ہے اچھا اب میں پراشن بادلتا ہوں میں پراشن بادلتا ہوں اگر ہم کہیں کہ دونوں کھانا ہے چاکلیٹ بھی کھانا اور مرچی بھی کھانا ہے تو پہلے تون کیا کھائے گی پہلے چاکلیٹ کھائے گی اس کے بعد مرچی کھائے گی اچھا چلو اچھی بات ہے یہ بہلے چاکلیٹ کھائیں گے پھر مرچی بلو کیا کھاؤگے پہلے پہلے مرچی کھاؤگے اس کے بعد چوکلیٹ کھاؤگے دونوں ساتھ کھاؤگے مرچی اور چوکلیٹ دونوں ساتھ کھاؤگے چلو نیوٹرل ہو جائے گا ایک کڑوا ہے اور ایک مرچا دونوں ملکے نیوٹرل ہو جائے گا تم کیا کروگے اگر دونوں بولے کھانے کے لیے پہلے پہلے مرچ پہلے چوکلیٹ اگر تم کو دونوں بولے کھانے کے لیے دونوں ساتھے میں کھا لے گی مرچی چوکلیٹ ساتھ کھا لے گی اچھا چلو باہت تو دکت نہیں ہوگا تم کو تم تو بیچ کڑاستہ نکال لی چلو بھائی دونوں کھا لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگا ایک چھکڑوا لے گا دوسرا ستراتے مٹھا ہو جائے گا پروبلم سے ہم دور ہو جائیں گا اب ایک آدمی مرچی کھارایا تو دکت ہے تو دونوں ایک ساتھ تم کو کھانا ہے دونوں ہم ایک بار میں ایک ہی چیز کھانا ہے اب ایک پرسن اور بدلتے ہیں ایک پرسن اور بدلتے ہیں ایک بار میں ایک ہی چیز کھانے کا option دے رہے ہیں ایک ہی چیز کھانا ہے تو کیا کھائی گی مرچی پہلے کھائی گی اور چوکلیٹ بعد میں مرچی پہلے ایک بار میں ایک ہی چیز کھانا ہے کیا کھائی گی پہلی پہلے چوکلیٹ کھائی گی بعد میں مرچی کھائی گی پہلے چوکلیٹ اور بعد میں مرچی کیا کھاؤ گے تم پہلے چوکلیٹ بعد میں مرچی یہاں پر کچھ پرسن آ رہے ہیں جب میں نے پرسن کیا دونوں میں سے کیا پسند ہے تو کسی کو مرچی پسند ہے کسی کو چوکلیٹ پسند ہے اور کسی نے کہا دونوں ایک ساتھ کھا لیں گے اور پھر ایک بار میں جب ایک ہی چیز کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کسی نے کہا کہ پہلے مرچی کھائیں گے اور بعد میں چوکلیٹ کھائیں گے کسی نے کہا پہلے چوکلیٹ کھائیں گے بعد میں مرچی کھائیں گے اب تو سمجھے اس میں کونسپٹ کیا ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں اب کس کا پرسن اترسائی ہے پہلے ہم کھا رہے ہیں یہاں پر ایک دم ہمارے نیچر ہمارے سواست ہمارے باڈی کے لیے کیا اچھا ہوگا پہلے مرچی کھا کے چوکلیٹ کھانا یا چوکلیٹ کھا کے مرچی کھانا بولو مرچی کھا کے چوکلیٹ کھانا یہ زیادہ اچھا ہے چوکلیٹ کھا کے مرچی کھانا بولو مرچی کھا کے چوکلیٹ کھانا ابھی ایک سوال یہ بھی آگیا پہلے چوکلیٹ کھائیں گے بعد میں مرچی کھائیں گے تجھرہ جان لو یہاں پر جیوان یہی ہے جیوان میں جدی تم پہلے چوکلیٹ کھاؤگے تو بعد میں یہ مرچی تمہارا اندجار کر رہی ہے جیون کرواہٹ ہو جائے گا جیون تمہارا کرواہٹ ہو جائے گا اور تم یدی پہلے مرچی مطلب پہلے کرواہٹ تھوڑا کشتو ہوگا بھائی تھوڑا پڑیسانی ہوگا تھوڑا دکت ہوگا پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے ایک دم جانے کا من کر رہا ہے تو تھوڑا سو سادھنا کرنا پڑے گا سادھنا چھاتر جیون سادھنا کا جیون ہوتا ہے کرواہٹ کو اپنا نہ پڑتا ہے اپنے جیون میں جب تک ہم اس کرواہٹ کو نہیں اپنائیں گے اس کو سکار نہیں کریں گے تو یہ بعد میں چوکلیٹ کا مٹھاس نہیں آئے گا میرے دوست اور اگر ہم اپنے پرارمبھک جیون میں اپنے پرارمبھک جیون میں ہم جب سادھنا کر لیتے ہیں اور دکت ہوگا پریشانی ہوگی جھنجھٹ آئے گا تینسن آئے گا کرواہٹ آئے گی لائف میں تمام کی سماسیائیں ہیں بہت طرح کی سماسیائیں شروع میں ہی آتی ہیں تو شروع میں ہم کرواہٹ شروع میں ہم کرواہٹ شروع میں ہم مہنت پریشنم تھوڑا سا من کو سادھنا ہوگا تھوڑا جیون کو کڑوا کرنا پڑے گا تو بعد میں ہمارے لئے یہ چوکلیٹ جیون دیتا ہے جیون دیتا ہے یہ چوکلیٹ اور یہ چوکلیٹ تمہارا انتجار کر رہا ہے بعد میں اور بعد میں وہی بیکتی ہوای جہاچ پہ یہاں سے امریکہ جاتا ہے روس جاتا ہے لندن جاتا ہے اور تمام جگہ پہ پرچم پھراتا ہے لیکن میرے پیارے چھتروں یدی تم نے پہلے جیون کے پہلے آرمبک دور میں اس مٹھائی میں اپنے جیون کو برباد کر دیا پہلے تم نے ہسی مجا کھیل یا اپنے سمیں کو فضول برباد کر دیا اپنے سمیں کو آنند میں برباد کر دیا وہ بھی آنند کیا فالتو آنند بہت بڑا سبت ہے آنند میں کہاں ہے کوئی آنند ایک بہت بڑا سبت ہے آنند تو کوئی نہیں ہر بیکتی آنند ایک الگ بات ہے تو شروع میں اگر ہم تمہارے لیے میں کر رہا ہوں یہاں پر جتنے میٹرکولیشن کے بچے ہیں شروع میں تمہیں سرم شادی کرنا پڑے گا سائد میں بھی اور مرچی کھاتا شروع میں میں بھی اور مرچی کھاتا تو میں آج اور اچھا رہا تھا سائد اور سائد مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک موٹیویٹنگ فورس ہونا چاہیے جو تمہارے من مستشق میں اس بات کو بیٹھا دے تو سائد اس کی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے کہ ٹیلنٹیڈ ویکٹی بھی بہت آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں تمام چیز رہتے ہوئے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں لیک ہے کہیں نہ کہیں لیک ہے موٹیویٹنگ فورس کا تو آپ کو بھی اپنے جیون میں آرمدیک جیون میں تھوڑا سا روٹینڈ لائف بتانا ہوگا سرم شادی کرنا ہوگا تو ہم من تو نہیں لگے گا ہم لوگ بھی پڑھائی کرتے تھے ایک دم پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے بھئی ایک جام ہے بھئی اتنا کو یاد کر لینا ہے اتنا کو کلیر کر لینا ہے ہم کو آج رات 11 برجہ ہے 12 بچ کو کلیر کرنا ہے نیند بھی آ رہی ہے اس کو کلیر کرنے آج کا آج کا پڑھائی ہم نہیں کریں گے تو یہ پھر کل پر چلا جائے گا آج تینسن ہوگا تھوڑا سا پریشانی ہوگی بھوک بھی لگی ہوئی نیند بھی لگی ہے تھوڑا سا اس کو اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں کینہی نیند لگی بھوک لگی خوب پیٹ بھڑ کے کھالی اور پھر سو گیا آرام سے آرام سے نیند آگئی اور پھر دوسرے دن پتا چلا ہی کل کا ایسے لابس ویسے ہی رہ گیا تو شروع میں تمہیں محنت کرنا ہی پڑے گا یہ مرچی چوکلیٹ سے میرا ایک ہی ادیش تھا کہ جیون میں شروع میں شمشادھک کرنا پڑے گا تمہیں شروع میں چاہوگے شروع میں من کو کنٹرول کرنا ہوگا نہیں ایک لڑکہ میرے پاس سکایت آیا میرے پاس پڑھنے جب آیا بولا سر پڑھنے کیا ہے کہ میرے پاس لیپٹوپ کوئی دکت نہیں تھی پیسے کی کوئی کمی نہیں میرے پاس لیپٹوپ ایسا بھر دین ہم سینے میں دیکھنے میں ٹائم بھی آ دیتے کیونکہ میں جب پڑھاتا ہوں تو میں ہر بھی دیارتھی کے اندر سے ان کی بات کو نکالتا ہوں ہر بھی دیارتھی مجھے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی پوری سمجھتیاں کو بتاؤ تو اس کا پرابلیم کیا تھا کہ وہ لیپٹوپ تھا آپ دیکھئے کمی تو نہیں ہوگی لیپٹوپ کس کے پاس رہتا ہے بتا یہ جس کے پاس پہتا ہے وہ ہی لیپٹوپ رکھے گا گریب آدمی کے پاس کہاں سے لیپٹوپ ہوگا لیپٹوپ چالیس ہزار میں آتا لیپٹوپ ہے سار سینما دیکھتے ہیں اسی میں سمیں تب تُم بیولوجی پڑھ رہے ہو تُم آئی سائنس پڑھ رہے ہو اور اس میں تُم اول ہونا چاہتے سر پڑیشانی ہے تو یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سنسادھان دو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سنسادھان سبیدھا ایسا نہیں کہ جس بچے کے پاس ساری سبیدھائیں وہی آگے بڑھے گا جس کے پاس پڑھنے کے لیے تمام سبیدھائیں ہیں پیسے ہیں وہی آگے بڑھ جائے گا جن کے پاس سبیدھائیں نہیں ہیں جن کے پاس لیپٹاپ نہیں ہیں جن کے پاس موبائل نہیں ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے گا ایسی بات نہیں ہے جہاں تر سبیدھائیں ہمیں غلط دسا کی اور لے جاتی ہے یہ میرچی اور چوکلیٹ سے ایک دم پرفیکٹ ہے کہ اگر ہم زیادہ سبیدھا پسند ہو جائیں گے زیادہ آرام پسند ہو جائیں گے تو یہ ہمیں غلط ٹریک پر لے جا سکتی ہے کیونکہ جیون میں ایسے ایسے مہان بیگیانک بنے ہیں مہان اب میں ہماری چھتر میں جو بچے آتے ہیں چاروں بگل سے تو کہیں کہیں یہاں بہت لوگ بہار چلے جاتے ہیں بھائی بہت ہائی کلاس کے سکول میں پڑھتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے بہت ہائی کلاس کے سکول ہائی کلاس کے کوچنگ میں پڑھتے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے بھائی وہ کیسے آگے بڑھے اب نیٹ جیسے انسٹریچوٹ ہیں وہاں دو لاغ تین لاغ پھی لگتا ہے بڑے بڑے جو پرائیویٹ سکول ہیں وہاں بڑے بڑے پھی لگتے ہیں جن کے پاس پریشانی ہے وہ کیسے آگے بڑھے تو میں بتا دوں آپ کو دو بڑے گینی کا نام ابھی میں نے جوہتو کی بات کہی نیوٹن کی بات کہتا ہوں میں نیوٹن جو ہے نیوٹن سات ماں سو بچہ سات مہینے میں ہی جنم ہوا نیوٹن کا اور نیوٹن کے جنم کے بعد جنم کے بعد پیتا جی کی مرتی ہو گئی پیتا جی کا پیار نہیں ملا ماں جو ہے سماجی دواب میں پھر دوسری سادی کر لی اور دوسری سادی کرنے کے بعد وہ پتی جو ہے نیوٹن سے دور کر دی اس کو اور نانی کے پاس رہنا پڑا نیوٹن کو تو بچپن میں ماں باپ کا پیار نہیں ملا جو ملنا چاہیے نانی کے پاس پڑھتے تھے وہ اس کے بعد کسی طرح سے وہ ایک سکول میں ایڈمیشن ہوا جب ان کا تو وہ دوسرے جو پتا تھے اس کے وہ نہیں چاہتے تھے اس کی ماں اس کی جاتی تھی نیوٹن کے پاس لیکن وہ نیوٹن سے زیادہ ملے ان کو پھر اپنا بچہ ہو گیا تو نیوٹن کا پڑھائی کچھ لڑکھانے لگا پھر ایک سکول میں ایڈمیشن ہوا وہاں پر اس کے ایک انکل خود تیچر تھے تو سکول میں ایڈمیشن ہوا وہاں پر پھر ایسا ہوا کہ دوسرے پتی بھی ان کے گزر گئے تو پھر اس کے ماں جو ہے پھر آئی اور ماں نیوٹن کو اسکول سے نکال کے کرسی کاری میں لگا دیا ماں بولی نہیں نہیں پڑھا سکیں گے کیا کہتے ہیں پیسا ہی نہیں ہے یا کام کرنا اس کو کرسی کاری نیوٹن کو کھیتی میں مرنے ہی لگتا تھا اس کو پڑھنا چاہتے تھے نانی تھا پوزیٹیب تھی لیکن ماں ایڈم نگیٹیب تھی پوڑا اس کو کرسی کاری میں لگا پھر انکل جو تھے ان کے سکول میں وہ انکل جو ہے ان کو سپورٹ کیے پھر واپس سکول میں ان کا ایڈمیشن ہوا انکل کے سپورٹ سے پھر سکولی سکھ سکھا پھر پھر ٹریٹی کالیز پہنچے کیمریز تو وہاں پر بھی نیوٹن کو ہوسٹل میں امیر بچوں کے روم کپڑے اتیادی کو صفائی کرنا پڑتا تھا تب ان کو پیسہ جھوٹانا پڑتا تھا اتنا پیسہ نہیں تھا ہوسٹل میں بھی وہ جی پیسے والے جو بچے تھے ان کے کپڑے ساف کر کے ان کے بچھاون ساف کر کے وہ اپنے لیے جگہ کرتے تھے اب دیکھیں مہان بیگیانی مہاباب کا پیار نہیں ملا پھر جیون میں روکھا روکھا ہی جیون رہا جو ملنا چاہیے نہیں مل پائے اور وہ آج آپ دیکھ رہے کہ نیوٹن ایک وقتی کون نہیں جانتا ہی جو میٹرک پاس کیا تو نیوٹن کو جانتا ہی کتنے بڑے کام کر گئے اب حاب جنہوں نے ایک سنکر شنکر اور دوی شنکر شنکر کے بارے میں جنیٹکس میں بہت بڑا کام کیا اور آج جنیٹکس بہت آگے اوپر بڑھ چکا ہے بہت ساری سمبھاو جین میں خوجی جا رہی ہمارے اندر جو پریشانی ہے دکت ہے ہمارا بیوہار ہمارا سمسکار یہ جین پر نیر بڑھ رہا تو وہ فانڈر کون تھے مینڈل تھے فادر آب جنیٹکس تو مینڈل جو تھے گریب کسان گریب کسان کے بچے تھے بیٹے تھے کافی گریبی تھی ان کو اور پڑھنے میں کافی دکت تھی اور گریبی کے قارن وہ پڑھنا چاہتے تھے تو وہ پادری بن گئے گھر پریوار چھوڑ دیا ویباہ نہیں کیا سادھی نہیں کیا پادری بن گئے مندر چرچ چلے گئے تو چرچ کے طرف سے بہت سارا فیسلیٹی ملتا ہے پڑھنے والے ہوتے پڑھنے کی فیسلیٹی ملتی ہے تو ان کو چرچ پریوگ کیا اور جب پھر واپس آئے سات سال تک پریوگ کیا مطر کے پودے پر اور پھر جو ہے یہ بن سا گتی کے تین پرموخ نیم انہوں نے دیئے وہ سات سال کا پریوگ مطر کے پریوگ پر وہ نیم دیئے سارا نیم دیئے اور حقیقت یہ نیم دینے پریوگ کیسے کر دیا کیونکہ اس سمیں بائیلو جی کو پیور بائیلو جی مانا جاتا تھا تو کوئی رکھا رہا گیا اور مرنے کے چوتیس سال بعد تین بیگیانک مل کر وہی پریوگ کر رہے تھے ہیو ڈی برائیس کول کولنس اور شرم تینوں نے انہی پریوگ کو ثابت کیا اور وہ دیکھے آرہی یہ تو مینڈل جو ہے پہلے سے کر دیئے ہیں چوتیس سال پہلے مینڈل کر چلے گئے ہم آج کر رہے ہیں تو تینوں بیگیانک نے امانداری پور وگ مینڈل کو نام دلائیا اور تب سے جا کے مینڈل پھادر آب جنیٹک کا ہلانے لگے تو مینڈل کا بھی جیون دیکھئے تو پرائی ویدیار تھی جیدی اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے یہ دکت ہے وہ تمام بہانہ باجی ہے آپ بہانہ باجی چھوڑیے جیون میں بہانہ نہیں چلے گا آپ بہانہ کیجئے گا میرے پاس پیسہ نہیں پڑھنے کا کتاب نہیں آپ پھوژیے تمام چیز ہے یہاں پر تمام ایسے لوگ جو آپ کو مدد کرنے کیلئے تیار ہیں آپ پڑھانے کیلئے تیار ہیں آپ دیکھئے ہمارے بیگیانک کس طرح سے ابحاب میں کافی اچائیو کو پرابط کر لی اور ہم کیبل رونا رو ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارا اس کا اس اور جانے سبیدھا جو آدمی کو گلت دیسان میں لے جاتا ہے آپ سبیدھا خوزیں گے تو آپ آنند خوزیں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی پہلے چوکلیٹ کھائیے باد میں وہ کرواہت ہوگی وہ آپ نام نہیں دلا سکتے ہیں اپنے ماتا پتا سماج آپ یہ سوچئے کہ ہم کو اپنے ماتا پتا ہم کو اپنے سماج ہم کو اپنے راشت کو کیسے نام دلانا ہے ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے ماباب کا نام روسن ہو جائے ہمارے گرو جنوں کا نام روسن ہو جائے اور ہمارے راشت کا نام روسن ہو جائے اس کے لئے آپ کو سرم شادی کرنا ہو جب کی آج اور میں کہا رہا تھا بہان آماز نہیں چلے گا دوسری بات آپ کے گرو جن آپ کے مات پتا پر بندھر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں کی نہیں آپ لوگ بات 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 ماں بولتی ہے پتا جی یہ نہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو یہ خراب لگتا ہوگا کبھی خراب لگتا کبھی خراب لگتا کہ ڈاٹ رہی ہے بچ سیریل چل رہا تھا سیریل دیکھ رہے تھے ممی جو سیریل دیکھنے سے روک دی بلتی پڑھنے کے خراب لگتا نہیں کیا خراب نہیں لگتا اچھا کیا کبھی کوئی teacher ڈاٹ ہے ڈاٹ 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 خراب لگتا ہوگا لگتا یہاں پر لگتا ہوگا نہیں لگتا سیریل 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 چھڑی کا پڑی اگر کر دے تو اچھا کی گلت کی تم کو کبھی ماتا پتا یا روک ٹوک ہوتا ہے اے مات کھلنے جاؤ کھلنے مات جاؤ ابھی کھلنے کا ٹائم ہے ارے پا ابھی تو کھلنے میں بڑا من لگ رہا تھا کرکیٹ کا میچ چل رہا ورلڈ کپ چل رہا بھار دین آہ بیٹنگ کرنے میں کتنا آنند آل کتنا اچھا بول میں چھکا مار رہے تھے اور آپ بولتے ہیں کہ ہٹی پڑھنے کے لئے روک ٹوک ہوتا ہے آپ پر آپ کے عمر میں روک ٹوک ہوتا ہے روک ایک بات بتائیے میں یہ جوتہ پہنا ہو آج آج روک آج 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 چل رہے کسا لگ رہے آج 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 ہم اس پہ دوریں گے تو ہم سکتا ہے کہ یہ بندہ یہ اس کے چلتے ہم گر بھی جائیں گے گریں گے نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کہیں بان دیے ہیں اس کو بان دیے کہ ہمارے پیر میں یہ گٹھی طرح بندہ رہے اس کو ہم بان دیں گے تب ہی اچھا رہے تو جیون میں اسی طرح سے آپ بندھنا ہوگا آپ بندھنا ہوگا آپ ایک دم بلکل آپ پر یہ روک بندھن جو ہو رہا ہے آپ کے بھویس کے لئے ہوڑا آپ کے اچھائی کے لئے ہوڑا آپ کا جوتہ نہ کھلے آپ آگے لڑکھڑا گر نہ جائیں اسی لئے مات پتہ ابھی بابا گرو آپ کو باندھتے ہیں آپ کو روکتے توکتے بہت سارے کاری کرنے سے منع کرتے ہیں یہ آپ کے جیون کے لئے ہوتا ہے آپ کے جیون کے لئے ہوتا ہے تھوڑا سا کروہٹ لگے گا لیکن آپ جانئے کہ آپ بعد میں اس طرح سے سندر سجے ہوئے ویکتی کے روپ میں آپ بنیں گے اسی لئے آپ کو بندھنا ہوگا آپ کو ڈشپلین میں رہنا ہوگا انوشاسن انوشاسن ویکتی کو مہان بناتا ہے اگر ہم انوشاسن میں نہیں رہے مت بھین تار ہے اب ہم لوگ سب سننے اب ایک پریوار میں یہ مت ہے اس کا وہ مت ہے کئی مت میں یہ ہم اگر split ہو جائیں گے تو وہاں پر پریوار بیکتی خندیت ہوتا ہے اگر انوشاسن میں ہم نہیں رہتے تو بیکتی خندیت چھاتر جیون میں پریوار جیون میں سمات جیون میں اور راشت جیون میں جیون میں سکس کے کچھ مول سدھانت ہیں کچھ مول روٹ ہیں ان روٹ کو فالو کرنا ہوگا جیسے نیوٹن نے تین نیم دے دی ان کو فالو کرنا ہوگا گورتو اکرسن ہے ان کو فالو کرنا ہوگا اس نیم تو اس روٹ پر اس ٹریک پر ہم چلیں گے تب ہم آگے بڑھ پائیں گے اگر ہم ان اس آسن میں نہیں رہتے ہیں اپنا من چلاتے ہیں کسی کا من آر رامن بس امیٹیٹ کر ہم نے پڑھا ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا کوئی بہت انہوں نے اچھے اچھے کار کیے ان کو آپ پھولو کیجئے جس بھی پیلڈ میں وہ گئے ہیں سکھ چھتر میں کلا کے چھتر میں بیجیان کے چھتر میں چھتر چھوٹی پر جو پروش گئے ہیں وہ کسی نے کسی نیم کو فولو کیے ہیں ان ان پہنچ پایا ہے کوئی راشت جدی انتی کیا ہے تو وہ انساس میں رہا ہے تب جا انتی کیا ہے اور سکس کا مار فکس ہے نیم سائنس کے حساب سے فکس ہے کہ کوئی بھید نہیں ہے جیون کیسے اچھے جیئے quality of life کیسے بڑھے ہمارا جیون کیسے بہتر ہو ہم کیسے سواست رہیں ہم کیسے سکھ سانسارک سکھ ساماج سکھ دھاتم سکھ میں کیسے آگے بڑھیں اس کے لئے کچھ ایک مول سی دھانت سب کے لئے ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لئے ایک نیم ہے وہاں پر کسی طرح کا بھید نہیں ہے دھر میں پھل نیم جسے میں ایک جامپل دیتا ہوں اگر ایک گلاس میں پانی ہے تو یہ پانی ہے نا تو بلکل یہ ڈیسٹیل واتل ہے نا اس کو پیئیں گے تو کوئی خرابی ہوگا نہیں ہوگا نا اگر اس میں ہم تو بالو ملا دیتے ہیں یا گندہ ملا دیتے ہیں تو پییں گے تو خرابی ہوگا ہوگا تو کیا یہ امریکہ کے آدمی کے لیے کچھ الگ ہے کیا امریکہ کا آدمی گندہ پیے گا تو ٹھیک رہے گا اور انڈیا کا آدمی اگر ساف پیے تو ٹھیک رہے گا پورے دنیا کے آدمی کے لیے پانی ساف ہونا چاہیے پورے دنیا کے لیے ایک ہمارے ساریز میں واتر ہوتے اور جل ساف رہنا چاہیے یہ ہی تو دھرم ہے یہ سب کے لیے ایک ہے چاہوہ انڈیا ہو امریکن ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو سب کے لیے ایک نہیں یہ مول سی دان جیون میں بھی آتا ہے کہ اچھا کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے کچھ ایک کومن نیم ہے جس پر ہم اگر چلیں گے تو ہمارا جیون اس پھول کے طرح شگندیت ہو جائے گا اور ہم جیون بھر چاکلیٹ کے طرح ہمارے جیون میں مٹھاس بڑھا رہے گا اور ہمارا جیون سفل ہوگا اور بہت سارے بکتہ پونہ میں ابی بہت کرتا ہوں ہمارے ریسپیکٹ سار یہاں جتنے بھی آتی تھی گن ابی بابا گن ان کا میں پھر سہ ہر دی کبھی نندن کرتا ہوں ان بچوں کا ان بچوں کا میں پھر سہ ان سین سنے دیتا ہوں آس دیتا ہوں کہ آپ جیون میں سکسس کی اچائی پر ہمیشہ بڑھتے رہے اور کسی طرح کا مار در سن اگر ہم سے لینا ہو تو آپ جرور ہم سے مل کر کسی طرح کی سمسی آئیں ہو منو وی گیان ایک سمسی آئیں تو آپ ہم سے مدد لے سکتے ہیں انہی کے ساتھ جاہین جای بھار